سیرت النبی شبلی نومانی میں کتاب ہو دا سیئے جیسکولو مل جائے شیعہ مولوی دی لیبریری چھوڑا اور گا لے تہار کالجے چھوڑا سمجھ لیں پڑھے لکھے بندے کالجے یونیورسٹی چھنا ہوئے میں مجرمہ کتاب دانے سیرت النبی باب احد علامہ شبلی نومانی بوت قدہ کنو آنے ہو بوت قدہ جتے بوت قدہ وہ سے نہیں گا لے تو ہر ذہن چھ رکھ رہے ہیں قرآن میرے سامنے شبلی نومانی لکھ دیں جب نبی احد سے واپس پلٹے جہاں ستر شہیدوں کا پیغام آ چکا تھا پورا مدینہ ماتم قدہ تھا کوئی نہیں سنے ہاں توسا یار بہت شکریہ یار نوجوانوں سنو پھر پورا مدینہ ماتم قدہ تھا ایک گھڑی نہیں نرائی امام کو پورا مدینہ کیونکہ ستر لاشاں جنہیں پھنڈائیاں ہونا یہ سترہ دی خبر آئی ہوئے سوچو کہاں ہر بندے اپنے گھر ماتم کرنا سینا نبی موجود ساننا ماتم جاری سی ماتم جاری سی میں گردن کٹان واسطے تیار ہو اگر کوئی بندہ ثابت کرے کہ نبی نے پیغام بھیجا ہو کہ ماتم بند کرو یہ حرام ہے ماتم بھی شہیدان دا ماتم بھی زندہ لوگان دا اور شہید زندہ ہونے میں تو میں صحابہ دے کارج ماتم جاری سی فرمادن نبی کوئی برت ہوئی تو حضور نے آہ بھر کے کہا ہائے آج میرے چچا پر رونے والا ہی کوئی نہیں جدو حضرت حمزہ دے متعلق نبی نے موچھو گھل کر دی قرآن میرے سامنے انجل لکھے دنے فرمادن لوگ اپنے اپنے گھروں میں دھوڑ گئے اور اپنی مستورات کو لے کر آئے نبی کے دروازے پہ لحظ سنو پردہ نشینانے انسار کی بھیڑ تھی سواد نہیں آیا پردہ نشینانے انسار جا کے سنو جا پردہ نشینانے انسار جو صحابہ تھے ان کی پردہ دار بی بیاں اپنے گھر سے چل کر نبی کے دروازے پہ آئیں اور دروازہ رسول پر صحابہ اور صحابیات نے ماتم کیا میں روندی گھر نہیں کر رہا میں پیانا نا نا روندی میں گھر نہیں کر رہا اے بھی ماتم ہے اے بھی ماتم اے بھی ماتم اے بھی ماتم اے بھی آواز نگلی نگلی ہے پتہ نہیں کنہ ماتم پہ ہوں محمد نے اندر آواز سوئی حمزہ کا نوحہ بھی جاری تھا حضرت حمزہ کا ماتم بھی جاری تھا بندیاں پتہ نہیں کنی کو بیس کرنی ہے میرے واسطے کافی ہے میں کیسے سے واجب ماتم پہ کرنا نہیں میں تبیدہ سنا کہ اطاعت رسول حدیث کولی حدیث فیلی حدیث تقریری پڑے لکھو زیادو حدیث کولی جو نبی بات کرے اس کی اطاعت کرو ہن تو اڈل مو کرنا حدیث فیلی جو نبی خود کام کرے اس کی اطاعت کرو حدیث تقریری ہن تو اڈلہ جو نبی کے سامنے کام کیا جائے اور نبی منع نہ کرے کسے پڑے لکھے گئے رکھو میری گھر اسے کہتے ہیں حدیث تقریری نبی نے منع نہیں کیا حضرات نبی نے ماتم شہید کا منع نہیں کیا لفظ سڑوں گے تو میرا خیل مجلس پوری ہو جائے گی ہتھ رکھا قرآن تیمہیں انجی پڑے شبلی نومانی لکھ دینے رسول اللہ باہر تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے اے ماتم کرنے والو محمد تمہاری ہم دردی کا شکر گزار توسا کوئی نہیں سڑے ماتم کرنے والے مصطفیٰ کے ہم درد ہوتے ہیں ہم درد ہم کلاس جن کی کلاس ایک ہو ہم وطن جن کا وطن ایک ہو ہم جماعت جس کی جماعت ایک ہو ہم درد جس کا درد ایک ہو جس کا رسول کے ساتھ درد ایک ہو اور آخر تھی کچھ لفظ ہے میرے واسطے کافی ہے نبی نے ان کو دعا دی کسے نہیں سڑے ہاں خیر سڑا نبی نے ان کو میرا آواز ہے نہیں جنہا میں کڑشن لگا با با جنہاں حضرات قیامت تک ہمیں خدا واسطے بتائیے کیا کسی حرام کام پہ بھی نبوے دعا دیتی ہے ہائے ہائے بہن شکریہ نبی کے سامنے کام حرام ہو اور نبی دعا دے دعا اس پہ دی جاتی ہے جس پہ انسان راضی ہو ایدہ مطلب ہے کوئی موروی صاحب نراض ہوں تو ہوں محمد راضی ہے ماتمی بررسول راضی ہے اور ایک دوسری اے وہ کتاب نہیں جڑی پھری دیتا سی ایک دوسری کتابیں سیرت حلبیہ اردو تو سو چوہوی نمبر صفحے تھے فرمان دن شہروں بھائیوں اور بیٹوں کے لیے عورتیں نبی کے پاس آئیں سعید بن معاذ سعید بن عبادہ صحابہ نے اپنے گھروں میں حکم دیا کہ چلو رسول کے گھر میں سامنے جا کے حمزہ کا ماتم کرو اور حمزہ کا نوحہ پڑھو نبی اندر سے نکرے اور فرما رہے تھے میں تم پہ راضی تمہاری اولاد پہ راضی تمہاری اولاد کی اولاد پہ راضی ایتا مطلب ہے نماز کلے بندے نو بکشوان دیئے شہید داماتم ترہت رہنا سلا بکشوان چا ایتا مطلب ہے اس بچے نے جوان ہونا ہے پھر شادی ہونای ہے پھر اولاد ہونای ہے اس پر بھی راضی اور نہیں سنے ہاں ترسا ایتا مطلب ہے پہلہ اولا گودچ بچہ ہے او دا جوان ہونا ضروری جوان ہو کے شادی ہونا ضروری شادی ہو کے پھر اولاد دا ہونا ضروری ایتا مطلب ہے ماتم ایسی عبادت ہے جو زندگی بھی بڑھا دیتا ہے اولاد بھی دے دے جیڑی تو بابا جی شکریہ جیڑی گیا تو انہوں کل کسے آکھنی ہیں وہ میں ہونی کرنی شہید دا ماتم بوے گکرا کے نبی نے گل کی تھی جیڑی کل کسے کرنی ہے میں کر جانا تسی پریشان نہ ہونا پیغمبر نے فرمایا دعا دے رہا ہوں راضی ہوں توانی نسلوں پہ راضی ہوں نبی کی رضا ہی دین ہے ہائے ہائے نبی کی رضا کا نام ہی دین ہے یہ حدیث تقریری میں نبی کی اطاعت ہے اگر رسول نے فرمایا سنو آج کے بعد نبی آخر اعلان کر رہا ہے مردوں پر ماتم کرنا حرام ہے مردوں پر بال نوچنا حرام ہے مردوں پر تماشے مارنا حرام ہے مردوں پر گریبان پھارنا حرام ہے مردوں پر سینہ کو بھی کرنا حرام ہے نبی کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے نبی کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے اور بندو خدا کا نام ہے سمجھو ماتم مردے کا حرام ہے شہید کا نائی شابہ یہ تیرے جمعن تھے سارے آنکھوں کے تیرے میں جانا مردوں کا ماتم مردوں کا ماتم مظلوموں کا ماتم جائز ہے یا حسین سے بڑا مظلوم دکھا میرے دو سن مولوی صاحب وہ میں نے کہا لگیا نبی نے پانچ کو منٹی صرف کروایا کیسے سنے ہیں تو سن میرے عزیز فرمند نے پاہ میں دو منٹ کروایا میں یہی ایک ہے میں آگا پانچ کو منٹ کروایا میں آجل موگ گئی گا پانچ کو منٹی کر لے گا تو ساگاو نہیں نہیں فرمایا میں پانچ منٹ کر رہا ہے تو پانچ منٹ کر لے گا ایک منٹ کر رہا ہے تو ایک منٹ ہی تو بڑھے رہا ہے تو وجہ دے میں کہا پھر حرام تھے نہیں پھر چاہیز تھے آئے نا کہنے لگا نبی نے ادھر نہیں کروایا سی تو ادھر نہیں بند کر شدے میں کہا اچھا اپنے چاچے دا کروا کے دیکھو بند کر شدے میں تمہیں گلت سا جیڑا نبی اندھے میں پیچان اس جیڑی شہن چالی سال بعد حرام کرنا ہوئے نا انو آج ہوئی حرام ہی سمجھ دے